بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 31 اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے رمضان شگر مل کیس کے حوالے سے آج بڑی اہم سماعت تھی احتساب عدالت لاہور میں جس میں شہباز شریف حمزہ شہباز اور ان کی پوری فیملی کے خلاف آج ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے اور یہ وہ واحد ریفرنس ہے جس میں حمزہ شہباز کے خلاف فرد جرم آئید ہو چکا ہے اور جو باقی ملزمان ہیں شہباز شریف اور کمپنی سارے ملزمان کے خلاف فرد جرم کی کاروائی مکمل ہو چکیا ہے اور اب ایویڈنس ہونی ہے اب جہاں ہم رمضان شگر مل کیس کے حوالے سے بات کریں گے وہیں پہ بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور وہ ہے مریم نواز کی خفیہ میٹنگز اور ساتھ مریم نواز کا جیل میں جا کر شہباز شریف سے ملاقات کا پلین اور وہ کس مقصد کے لیے جا رہی ہیں اور شہباز شریف پہلے بھی جیل جاتے رہے ہیں اور اب بھی جیل ہیں حمزہ شہباز کافی عرصہ سے جیل ہیں اور ہم نے ایک دن پہلے ہی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اگر یہ اتنی خیرخواہ ہے تو یہ کیوں جو ان کو جا کے جیل میں نہیں ملتی یا ان سے ملاقات نہیں کرتی یا عدالت میں جا کر ان سے ملاقات نہیں کی جاتی تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کا کہیں نہ کہیں معاملات خراب ہو رہے ہیں لیکن اب جب آیاء صادق آیاء صادق کا بیان ہے پہلے نواز شریف کا بیان تھا مریم نواز شریف کا بیانیہ تھا اس کے بعد اداروں سے یہ ساتھ بھیق بھی مانگ رہے تھے اور بڑے سینئر صحافی عارف حمید بھٹی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان دنوں میں مریم نواز کی اسٹیبلشمنٹ کے خاص لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور مریم گئی ہے اور مریم نے جا کے رحم کی بھیق مانگی ہے وہ رحم کی بھیق اس لیے مانگی گئی ہے کہ ان کو خطرہ ہے اور یہ اب ڈر چکے ہیں اور ان کو یہ لگا تھا کہ شاید یہ پریشر ڈالیں گے عمران خان کے اوپر پاک فوج کے اوپر اور یہ کو ریلیف لے لیں گے اور یہ کہیں نہ کہیں سرنڈر کروا دیں گے گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ ان کے خلاف بڑا ایکشن نہیں لے گی اور ان کو کوئی معافی مل جائے گی اور یہ اس مسئبت سے اور یہ جو انہوں نے یہ سزا کا ایک تصور ہے اس سے یہ بچ جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہ ہوا کمر باجوا صاحب نے سٹینڈ لیا فوج نے سٹینڈ لیا یہ فوج نہ تو زیاء الحق والی تھی نہ یہ فوج جنرل مشرف والی تھی اور نہ ہی یہ جنرل کیانی والی تھی یہ فوج اب دوہزار بیس کی فوج ہے اور یہ فوج خود تسلیم کر چکی ہے کہ چالیس سال غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اب ان غلطیوں کو دھورایا نہیں جائے گا جیسے ہماری پارلیمنٹ سے غلطیاں ہوتی رہی جیسے ہماری عدالتوں سے غلطیاں ہوتی رہی ایسے ہماری عدالتوں سے بھی غلطیاں ہوئیں لیکن اب جب عدالتوں نے یہ کہہ دیا ہے کسی کو ان آر او نہیں دیں گے کسی کو ریلیف نہیں دیں گے اس کے باوجود مریم نواز کا چھپ کے ملاقاتیں کرنا اور بھیک مانگنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا کے سامنے آ کر تو بڑی باتیں کرتے ہیں گالم گلوج کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں جو اہم ریاستی راز ہیں ان کو یہ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ بھیک مانگ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے ملاقات کی اب میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ شہباز شریف کی ملاقاتیں چاہ رہی ہیں اور شہباز شریف کی احسن اقبال اور خاجہ آصف رانہ تنویر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کہیں نہ کہیں اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور شہباز شریف کے لیے اعتزاز احسن نے بھی بڑی پیاری بات کی تھی کہ جیل سے بہتر کوئی پلیس نہیں ہے جہاں پر آپ خفیہ میٹنگز کر سکیں آپ ان لوگوں سے ملاقاتیں کر سکیں یا آپ کی آپس میں میٹنگز چلتی رہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب شہباز شریف سے مریم نواز ملنے جا رہی ہیں اور یہ فائنل یہ میم اور شین میں یا تو مریم کی سیاست ختم ہو جائے گی یا ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مریم گھر چلی گئی ہے اور مریم کو اب مزید ریلیف نہیں ملنے والا مریم اس لیے شہباز شریف سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں کہ دو باتیں ہیں کہ ہماری جو مفامتی پالیسی ہے جس کے قائل شہباز شریف ہے اور شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو حرام چورایا ہے جو ہم نے ڈاکہ مارا ہے جو ہم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے سلمان شہباز کی بسیکلی یہ پالیسی ہے کہ ہم کسی سے ٹکراؤ نہ کریں بلکہ ہم پاؤں پڑے رہے ہیں پاؤں پڑ کے ایک تو ہمیں اقتدار بھی مل جائے گا اور ساتھ ہماری جان چھوڑ جائے گی اور ہم اس مسئیبت سے نکل آئیں گے اور جیلوں سے ہماری جان چھوڑ جائے گی اور جو ہم نے حرام چورایا ہے وہ بس جائے گا یہ ہے شہباز شریف کی سیاست نواز شریف کی سیاست کیا ہے نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف میں ایک بڑے مال کے اوپر دوبارہ ڈاکہ ڈالوں بلکہ جو باقی ادارے ہیں وہ بھی ان کے سامنے پنجاب پولیس کی طرح اور سندھ پولیس کی طرح جو ساپ کا پنجاب پولیس تھی اس کی طرح سر جھکا کے کھڑے رہے ہیں اور ہاتھ بانت کے کھڑے رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ فوج بھی ایسے ہی کرے اور نواز شریف چاہیں تو موڈی کو کشمیر دے دیں نواز شریف چاہیں تو گلگت بلتستان دے دیں نواز شریف چاہیں تو ازاد بلوچستان بنا دیں ان کو کوئی پوچھے نہیں ان کو کوئی سوال نہ کرے اور وہ ایک متلک الانان حکمران بننا چاہتے ہیں ان کی خواہش وہ ہے شہباز شریف کی خواہش ہے کہ ہم اہستہ اہستہ کھیلتے رہیں اپنے معاملات کو بھی دیکھتے رہیں اور مال بھی لوٹتے رہیں اور ساتھ پہلے مال کو بھی بچا لیں اب مریم نواز کی جو میٹنگ ہو رہی ہے شہباز شریف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمیں فوج ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دے رہی ہے اور آیا صادق کے بیان کے بعد فوج کا جو فوج میں غم و غصہ پایا جاتا ہے تو ان کے لیے انہاروں کے دروازے تو پہلے باندھو چکے تھے ایک مفامت کی حد تک ضرور تھا کیا پوزیشن ہے اور کیونکہ یہ الیکشن میں اور پارلی میٹ میں یہ پوزیشن کا ان کا کردار ہے اور کافی میجورٹی ہے ان کے پاس تو معاملات کو بجائے اس کے کہ خراب کیا جائے معاملات کو احسن طریقے سے بہتر طریقے سے انجام دیا جائے اور ان کو حل کیا جائے اب یہ سارے معاملات چاہ رہے تھے اب مریم کوئی نواز شریف کا پیغام لے کر جا رہی ہے مریم کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر جا رہی ہے مریم کوئی ایک نئی پولیسی لے کر جا رہی ہے اور یا مریم ان کو طلاق دینے جا رہی ہے میم لیگ شین لیگ کو طلاق دینے جا رہی ہے یہ سارے معاملات تو آپ کو آنے والے دنوں پر پتہ چلیں گے لیکن رانہ سناولہ نے آج اس بات کی جو تصدیق کی ہے کہ مریم نواز بہت جلد جائیں گی شہباز شریف سے ملاقات کرنے اور ساتھ یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا مفامت کا ایجنڈا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں اور مریم کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تماشا پڑا ہے اور اب مریم یہ کہنے جا رہی ہے کہ جن کے جن سے آپ امید لگا کر بیٹھیں وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے تو بجائے بجائے اس کے کہ آپ پارٹی میں بغاوت کریں ہم مل بانڈ کر پارٹی کو کھاتے ہیں اور ہم ایک سٹرونگ ایک سخت قسم کا بیانیاں لے کر آتے ہیں تاکہ شاید منت سماجت سے اور بھیک مانگنے سے ان کے اوپر اثر نہیں ہوا تو ہم شاید کو منت سماجت کر کے شاید ہم ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کے ہم کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کا دباؤ ڈال کے ہم کوئی انڈیا کی مدد لے کے ہم افوانستان اور اسرائیل کی مدد لے کے شاید کوئی اپنے آپ کو بچا لیں یہ بیسکلی ایجنڈا ہے ہماری پوری قوم کا یہ واضح پیغام ہے ہمارے اداروں کے لیے کہ جو ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا جو ان کو اگر کہیں نہ کہیں ان کے لیے اب بھی ایک بات آپ یاد رکھیں کمر باجوا ہوں آئی ایس آئی کے چیف ہوں اس کے باوجود اداروں میں بھی ان کے لوگ ہیں ان لوگوں نے انویسٹ کیا ہے ان لوگوں نے تیس سال یہ جو آپ کو بیروکریسی نظر آتی ہے تو بیروکریسی کیوں نہیں عمران خان کی بات سنتی یا عثمان بزار کی بات سنتی ان لوگوں نے تیس سال انویسٹ کیا ہے ایسے ہی انہوں نے اپنے جو مختلف ادارے ہیں وہاں پر بھی اپنے لوگ بٹھائے ہیں اور وہاں پہ ابھی تک ان کے لیے سوفٹ کورنر پایا جاتا ہے چند حلقوں میں یہ اور بات کہ وہ حلقے بڑے محدود ہو گئے ہیں اور میجورٹی اب وہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہے اور ریاست دشمنوں کے خلاف کھڑی ہے اور نواز شریف انڈ کمپنی کے خلاف کھڑی ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی چند لوگ وہاں پایا جاتے ہیں جن کے لیے جو اپنے دل میں سوفٹ کورنر رکھتے ہیں نواز شریف انڈ کمپنی کے لیے یہ اس کا بینیفیڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ رانہ سناؤلہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اس ملاقات کی بھی جو ڈیٹیل لزوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب ہم بات کر لیتے ہیں رمضان شکر مل کیس کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف فرد جرم آئید ہو چکا ہے رمضان شکر مل کیس میں حمزہ شہباز کی بھی درخواست امانت منظور ہو چکی ہے شہباز شریف کی بھی درخواست امانت منظور ہو چکی ہے اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہے فرد جرم کے بعد ایویڈنس کا ایویڈنس میں جو دو گواہن پہلے پیش ہو چکے ہیں وہ اپنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکے ہیں اور شہباز شریف کی حد تک ان کو حاضری سے استثناء ملی ہوئی ہے ان کی جگہ نواز ایڈوکیٹ سا پیش ہوتے ہیں ان کے کیس کو دیکھ رہے ہیں آج حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور حمزہ شہباز کی طرف سے یہ بات آئی ہے جیل والوں نے عدالت کو بتایا عدالت نے جب استفسار کیا کہ وہ کیوں نہیں آئے آج عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے آج ان کی پیشی تھی تو بڑی ایک کیونکہ وہ شہزادیں ہیں اور شہزادوں کے لیے آج گاڑی اویلیبل نہیں تھی جو وی آئی پی گاڑی پر ان کو لے کے آتے ہیں تو آج وہ گاڑی موجود نہیں تھی اور حمزہ شہباز نہیں آئے اور جیل اکام نے عدالت کو بتایا ہے کہ بکتر بند گاڑی جیل کے دروازے پر کھڑی رہی ہے کہ ان کو بکتر بند گاڑی میں لے کے جاتے ہیں آج کوئی لینڈ کروزر آج اویلیبل نہیں ہے تو ان کو ہم بکتر بند گاڑی میں لے جاتے ہیں اور پیشی پر لے کر جاتے ہیں لیکن حمزہ شہباز کا انتظار ہوتا رہا حمزہ شہباز نہیں آئے یہ میں آپ کو منوان وہ الفاظ بتا رہا ہوں جو آج کی سماعت میں ہوئے ہیں جو آج کی اس کاروائی میں ہوئے ہیں جیل صاحب کا استفسار اور جیل حکام کا جواب یہ میں آپ کو منوان بتا رہا ہوں کہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب بکتر بند گاڑی کھڑی رہی کیونکہ دوسری وی اے پی گاڑی آج اویلیبل نہیں تھی تو حمزہ شہباز نے عدالت میں آنے سے انکار کیا ہے جس کے اوپر عدالت نے وہی برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے جیل حکام سے ریپورٹ طلب کر لیا ہے کہ آج ان کو کیوں نہیں پیش کیا گیا آج وہ عدالت میں کیوں نہیں آئے اور کیا مسئلہ تھا ان ساری چیزوں کے حوالے سے عدالت نے آج ان سے جواب طلب کر لیا اور دس نومبر کے لئے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دس نومبر کو اس کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے کیا بیان لے کر آتے ہیں جیل والے اور کیا حمزہ شہباز کے خلاف بھی کوئی عدالت کاروائی کرے گی یا نہیں کرے گی جو بھی ڈیویلپنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد